نمشکر سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز اور میرانی گفتہ آپ کے ساتھ اس وقت نیٹ پیپا لیک ماملے کو لے کر کے بڑی خورت سامنے آ رہی ہے دراصل اس پورے ماملے کو لے کر کے سی بی آئی تاور توڑ ایکشن لے رہی ہے اور کئی ساری گرفتاریاں بھی کر رہی ہیں اس بیچ پٹنا سے دو شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا نام امتیاز اور احسان بتایا جوارا ہے دراصل یہ ایک سکول کے پرنسپل اور وائز پرنسپل ہیں جن کا ہاتھ پیپا لیک میں بتایا جوارا ہے حالانکہ سی بی آئی کی اوڑ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان سے پوستاج بھی کی جائے گی جس کے بعد یہ کہا جوارا ہے کہ نیٹ پیپا لیک ماملے کو لے کر کے کئی سارے راز کھولیں گے دراصل سی بی آئی نے نیٹ پیپا لیک ماملے کی جاچ اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد تیجی سے ایکشن لیا ہے بیہار کے ایکنومک آفنس یونٹ یعنی کی ای او یو نے اپنی جاچ میں ہزاری باگ کے جس اوی ایس اسکول کے پیپا لیک کا تار جوڑا تھا اس لیٹ پر کام کرتے ہوئے سی بی آئی سنجیو مکھیا گروہ کے پورے پلان کو سامنے لانے میں جوٹی ہوئی ہے سی بی آئی نے اوی اس اسکول کے پرنسپل احسان الہق اور وائس پرنسپل امتیاز عالم کو گرفتار کیا ہے دونوں کو پانچ دن کی ریمانٹ پر لیکر سی بی آئی کی ٹیم آج سے پٹنا میں پوستاج شروع کرنے والی ہے کینڈری ایجاچ ایجنسی پہلے سے ہی سنجیو مکھیا کے دو خاص گرگے چنٹو اور مکیش کو ریمانٹ پر لیکر کے پوستاج کر رہی ہے بتا دیں سی بی آئی کو آرشنگ کا ہے کہ ہزاری واقعے اوی اس اسکول سے ہی نیٹ کا پیپل لیک ہوا اور اس میں احسان الہق اور امتیاز عالم کی بھومکا تھی لیک ہونے کے بعد نیٹ پریقشا کا پیپر مافیا سنجیو مکھیا تک پہنچا سی بی آئی نے نیٹ پیپل لیک ماملے کی جواچ اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد تیجی سے ایکشن لیا اور اس کی جو چیزیں ہیں جس طریقے سے جواچ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اس ماملے کو لے کر کے کئی ساری گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے بتا دیں ہزاری باق سینٹر کے کوڈ والا ایک آدھا جلا ہوا پرشنپاتر پٹنا کے اس سیف ہاؤس میں پایا گیا تھا جہاں ابھیہردیوں کے ایک سمو کو نیٹ پریقشا کے ایک دن پہلے ٹھہرایا گیا تھا ہزاری باق میں سی بی آئی ٹیم میں اوی اس اسکول کے سی سی ٹی وی پوٹیج ایک اتر کیا اور پرنسپل احسان اُلحق سے سمبندت ایک لیپ ٹاپ اور دو موبائل فون بھی ضبط کر لیا ہے اسکول پریسر کے ڈھیڑ سارے دستاویز اور پندرہ پینڈ ڈرائیب بھی ضبط کیا گیا ہے وہی فورنسک ایکسپورٹس نے شہر کے مکھے ایس بی آئی برانچ کی جاچ کی ہے بتا دے نیٹ یو جی کا پیپر لیگ کرنے کے لیے جس کو سٹرونگ روم کا استعمال کیا گیا تھا اس کی بھی پڑتال کی ایچواری ہے لگاتار سی بی آئی جو ہے پٹنا سے لے کر کے گجراج جہاں جہاں کنیکشن سامنے آ رہے ہیں پیپر لیگ کو لے کر کے بہاں پر دوش دے رہی ہے اور کئی سارے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اتنا ہی نہیں جو ڈمی بن کر کے سٹوڈنٹ بن کر کے بہاں پر جاتے ہیں نیٹ کا ایکزام دیتے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے جس طریقے سے بپکش جو ہے لگاتار نیٹ ماملے کو لے کر کے ہنگامہ کرتا ہوا نصر آ رہا ہے اور بار بار سرکار پر یار اوپ لگا رہا ہے کہ وہ سدن میں اس پورے ماملے کو لے کر کے ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے تو اس بیچ کیندریہ سکشا منتری دھرمیندر پردھان نے قرارہ جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نیٹ پر جواب دینے کے لیے تیار ہے ہم چرچہ سے بھاگ نہیں رہے ہیں سرکار پوری پرتبادھتا سے ماملے کی جواچ کروا رہی ہے کسی بھی دوشیوں کو بکشوان نہیں جائے گا سنیے کیندریہ سکشا منتری دھرمیندر پردھان کا بیان سرکار کشی بھی پرکار کی چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن سب پرمپرہ اور مریادہ کے اندر ہونی چاہیے جب کل پرم آدھرنیا راسترپتی مہدیہ جی نے اپنے پرارمبھیک بھاسن میں پرکشا کے اوپر خود ہی آرڈریس کیا یہ سرکار کی انٹینسن کو پرتیت کرتی ہے کہ ہم کوئی بھی بشے کو سامنا کرنے کے لیے پرستودے جو تتھے ہم سماج میں رکھنا چاہتے ہیں اگر آج پرتیپکشا دھنیباد پرستاب پر چرچہ کرتے ہوئے جس کو دنوں صدروں کی ادھیقشے نے ان کو یہی پرمپرہ کی یاد دلائی کہ راسترپتی ابھی بھاسن کے اوپراند جو دھنیباد پرستاب ہوتی ہے اس سمیے میں کوئی آرجنمن محسنوگرہ کوئی اس کا پرمپرہ اس ہاؤس میں نہیں ہے جب راسترپتی نے خود پرکشا کو اُلے کیا ہے آپ اس کو دھنیباد پرستاب میں بولتے ہوئے آپ آپ کی مت رکھو آپ کو جو کہنا ہے جو آلوچنا کرنا ہے جو سجھاؤ دینا ہے رکھو ہم تو پرمپک دنوں سے کہتے ہیں کہ ہماری دائیتوہ سرکار کی دائیتوہ دیش کی نوجوانوں کی پرتی ہے دیش کی ویدیارتیوں کی پرتی ہے ہم سارا وشیس پسٹتا کے ساتھ آپ لوگوں کی مادہم سے دیش کی سامنے رکھے ہیں آج بھی صدن میں رکھنا چاہتے ہیں آج تو جب میں لوکشبہ میں تھا جب پرتی پک سے اس بھی شر پہ اپنے باتوں پہ رہے سپیکر مہودے نے کہا کہ تب آپ چرچہ نہیں چاہتے ہو ہم تو آپ کو چرچہ کرنے کے لیے افسر دے رہے ہیں سرکار اپنا پکشے رکھنے کے لیے پرستوت ہے جب آپ چرچہ سے بھاگتے ہو سرکار اپنا پکشے رکھنے کے لیے پرستوت ہے تو کنفیوجن کس بات کی ہے میں ویدیارتیوں کو اصورت کرنا چاہتا ہوں دیش باشیوں کو اصورت کرتا چاہتا ہوں کڑی سے کڑی کاروائی ہم کرنے والے ہیں وہ سارے کارکرم سورو ہو گئے یہ سی بی آئی کی گاز گرنے والا ہے جو بھی لوگ ہیں اس کی تحت تک ہم کشی کو بھی نہیں چھوڑیں گے آگے پرکشا کی سنسکار اور سدھار کے لیے کہ وشوشینی اوچستریہ سمیتی بھی بنائی دے گے یہ رادہ کرشن جی کی نیتورتوں میں اس رو کی پورو چیئرمن کے ادھیاک ستہ میں جو پرکشاوں کی وشنگتی آئی ہے جلد ہی ان لوگوں کی اس سارے پرکشا کی ڈیڈ بھی نٹی اے گھوشیت کر دے گا ہم کچھ بھی شہر نیالے کی سنگیان میں ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا پڑے گا سرکار ادھیارتیوں کو ابھیبابوں کو اشوش کرنا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے پرتی پورا ڈائیتوبان ہیں ہم سنبیدن سلطہ کے ساتھ سارا وشوے کو دیکھ رہے ہیں میں پرتی پکشا کو بھی نبیدن کرتا ہوں آپ راجنیتی سے باہر آ کے آپ چرچہ میں آئیے آپ جب ایک اور دو کو شومبار منگلبار کو اور راجصبہ میں بدبار تک چرچہ ہوگی آپ چرچہ میں پارٹیسپیٹ کریے آپ کی من میں جو کہنا ہے سب کہیے ہم اپنے پکشا کو سپسٹتہ ساتھ رکھیں گے سرکار سارا وشوے کو اپنا پکشا رکھنے کے لیے پورا تیار ہے ہم تو جب جب راسترپتی مہدیاج نے سرکار کی مکشا کے ناتے اپنے بھاسنوں میں وشوے کو اُلے کیا ہے تو لپاپتی کشیز کی ہے سارے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا ہے ہم کشی کو بھی اس میں چھوڑنے والا نہیں انٹی اے کی جو دائیتوں میں تھے ان کو نیبروت کر کے اور ایک ادھیکاریوں کو کام دیا گیا ہے یہ سارے سرکار کی پرتیبت دھتا کی پرماڑ ہیں ہم کوئی لپاپتی کی کوئی کوئی گنجائز نہیں رکھیں گے سارا بشا میں ہر ایک انترال میں آپ کی سامنے بشا کو رکھی رہا ہوں اور ہم دیش کو اسوست کرتے ہیں تکے بیپکشے کو پھر میں نیبیدن کروں گا میں کوئی راجنیتک بھاسا کہنا نہیں چاہتا ہوں دیش کی بدیارتیوں کی ہتھ میں ان کی من میں دوند نہ بڑھایا جائے کوئی جھوٹ اپبا اور سنکہ سنشے رکھنے کی کوئی آبشکتہ نہیں ہے بیپکشے بھی اس میں ہم سب کو مل کے مدد کرنے کی آبشکتہ ہے میں بیپکشے کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بیپک بھرمیت نہ کرے سرکار پوری طریقے سے تیار ہے اپنی پکشے کو رکھنے کے لیے آپ کو بتا دیں وہیں دوسری اور NTA میں سدھار کے لیے بنی ہائی لیول کمیٹی نے 27 جون سے 7 جولائی کے بیچ سٹوڈنٹس اور پیرنٹس سے سجھاو مانگے ہیں ٹیچرز اور انسٹیوٹس بھی اپنے سجھاو دے سکتے ہیں NTA کی مونیٹرنگ کے لیے سکشہ منترالے نے 22 جون کو کمیٹی کا گھٹن کیا تھا اس رو کے پورو ادھیاکش ڈاکٹر کے رادہ کرشنان کمیٹی کے ادھیاکش ہے یعنی کی سیدھے طور پر NTA نے یہاں پیرنٹس اور سٹوڈنٹس سے سجھاو مانگے ہیں کہ جس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں بھاوش میں ایسا نہ ہو سکے اس کے لیے کیا اپائے ہو سکتا ہے تو بھائی اگر ہم بات سرکار کی کرے تو سرکار جو ہے اس پورے ماملے کو لے کر کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہے اور لگاتار یہ جو جاج کا جمعہ ہے وہ سی بی آئی کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس پورے ماملے کو اچھے سے کھنگھالا جائے اور جو بھی دوشی ہو اس کانڈ میں اس پیپل لیک ماملے میں اسے گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو وہیں دوسری اور اگر ہم بپکش کی بات کرے تو بپکش لگاتار سدن میں ہنگامہ کر رہا ہے اتنا ہی نہیں جس طریقے سے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ انہیں ڈسکشن کرنا ہے لیکن ڈسکشن کے نام پہ بار بار وہ ایسے آروپ لگا رہے ہیں بار بار سدن کی خاروائی کو بادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے سدن جو ہے وہ سوم بار تک کے لیے اس تھگت کر دیا گیا ہے اب ایسے میں بپکش کا یہ کہنا کہ ہم سٹڈنٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یواؤں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یہ چیزیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے یواؤں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن دوسری اور سدن میں خود ہی اس طریقے سے ہنگامہ کرتے ہوئے نصر آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حالان کی اس مانگ کو لے کر کے راحل گاندی نے ہی پہل کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ سرکار سے نیٹ پیپل لیگ ماملے کو لے کر کے چرچہ کرنے چاہتے ہیں جس کے بعد راستپتی نے بھی بقادہ اپنے ابھی بھاشن میں نیٹ پیپل لیگ ماملے کو لے کر کے ذکر کیا تھا جس کے بعد سدن میں سرکار پکش کی اوڑ سے اس کو لے کر کے چرچہ ہونی تھی لیکن بھپکش نے جس طریقے سے ہنگامہ کیا اس کے بعد سدن کو اس تھگت کر دیا گیا پھلال اس پورے ماملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دھنیواد